ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی اردیز الفکار ستوبہ شکیل ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز زرات اور تعمیرات پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا مہنگائی میں کمی کے لیے کوشہ ہیں وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ حکومت کی شرائط پر عمل نہ کرنے سے بہت مشکلات در پیش آئیں وزیر حوابازی کا کہنا ہے کہ بہترینہ آئی تو پی آئیے ایک دو سال میں بند ہو سکتی ہے جناہ ہاؤس جلاو گھیراو کیس چیئرمن پی ٹی آئی قصور وار قرار چیئرمن پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں میں آٹھ اگست تک توسیح کوئٹا وکیل قتل کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی تلبی کا تحریری حکم نہ مجاری محرم الحرام میں پنجاب کے تیرہ ازلہ حساس قرار موبائل فون سرویس بند رہے گی ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل ازھر وقاس کے علماء کرام سے ملاقات ڈی جی رینجر سندھ کے علماء کرام کو سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کے یقین دہانی ملک میں ایک بار پھر پیٹرول بہران کا خطرہ سر اٹھانے لگا پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن کا ہفتے سے پیٹرول پانپس بند کرنے کا اعلان تحفظہ دور ہونے تک پیٹرول کی فراہمی کو بند رکھا جائے گا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon ciaavpe canada ki immigration or citizenship lena chate hai ya canada me study karnachate hai lito immigration na sirf aapko canada ki immigration or citizenship dilwanee me aapki madad kar saktate hai bulke aapko canada me settle or invest karne ke raastte bhi saja sakte hai لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈان نے کہا ہے کہ زراعت اور تعمیرات پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا کوشش کر رہے ہیں ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے مہنگائی میں کمی ہو مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈان نے کہا ہے کہ زراعت اور تعمیرات پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا کوشش کر رہے ہیں ایسی پالیسی بنائی جائے جس سے مہنگائی ہکمی ہو قومی اسمیلی کے اطلاعات میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں وعدہ کیا تھا کہ آئیم ایف سے جو محایدہ ہوگا اس کو ایوان کے سامنے رکھوں گا اہم ڈیولپمنٹ کو ایوان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے آئیم ایف کے ساتھ تین دستاویز قومی اسمیلی لائبریری میں رکھی جا رہی ہے ارکان پارلیمنٹ میں بجٹ میں مصبت کردار ادا کیا اسحاق ڈار نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی شرائط پر عمل نہ کرنے سے بہت مشکلات در پیش آئیں افراد زر کی شرح ساتھ پیست تک کم ہو سکتی ہے وزیر خزانہ نے آئیم ایف محایدے کی دستاویز پیش کر دی اور کہا کہ محایدے کے گیارہ یا بارہ ریویو ہوتے ہیں لیٹر آف انٹینڈ تیس جون کو سائن ہوا پوری کوشش کی کہ آئیم ایف محایدوں پر نوہ ریویو ہو جائے وزیر خزانہ نے کہا کہ تعمیرات اور زراد پر کوئی بھی ٹیکس نہیں لگایا جائے گا کوشش ہے ایسی پالیسیاں بنائیں جس سے مہنگائی میں کمی ہو ملک کو موشی بہران سے نکالنے کے لیے دن راہ محنت کی ہے دوسری جانب خواجہ ساد رفیق نے قومی اسیملی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سچ یہ ہے کہ پی آئیے کو سب سیاسی جماعتوں نے ضرورت سے زیادہ سرکاری ملازمین سے بھر کر رکھ دیا اگر پی آئیے میں بہتری نہ آئی تو پی آئیے ایک دو سال میں بند ہو سکتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد ائرپورٹ کی سرویسز آؤٹسورسنگ کی جائے گی ائرپورٹ کی کچھ سرویسز آؤٹسورس ہوں گی پی آئیے کے ملازمین کو نوکری پر بحال رکھا جائے گا دنیا بھر میں ائرپورٹ کی آؤٹسورسنگ ہوتی ہے وزیر حوابازی نے کہا کہ غلام سرور خان کی جاہلانہ بیان کی وجہ سے پی آئیے کو ستر عرب روپے کا نقصان ہوا ہے تین ماہ کے اندر برطانیہ کی پی آئیے فلائٹس بحال ہونے جا رہی ہیں پی آئیے کے لیے باقی راستے بھی کھلتے جا رہے ہیں کہ پی آئیے جس کا اس سال اسی عرب کا خسارہ ہے اگر یہ اس حال میں پڑی رہی بیس تیس میں دو سو انسٹھ عرب کا خسارہ ہوگا افورٹ کرتا پاکستان نہیں کرتا تو پھر کیا کرنا پڑے گا جو کیا ہے ساؤتھ ایفریکن ائر لائن نے جو ائر انڈیا نے کیا ساڑھے چار سو نئے جہازوں کا آرڈر دیا ہے ٹاٹا نے ائر انڈیا کے لیے کہ پی آئیے کا کوئی ملازم بیروزگار نہ ہو کسی کو نکالا نہ جائے سو ایک پی آئیے کی ہولڈنگ کمپنی بنے گی اس میں لائیبیلٹیز سات سو بیالیس عرب روپے کا گرضہ ہے جنا ہاؤس جلاو گھیراو کیس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے چیمین پی ٹی آئی کو جے آئی ٹی نے قصور وار قرار دے دیا مزید احوال اس سپورٹ میں جنا ہاؤس جلاو گھیراو کیس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے چیمین پی ٹی آئی کو جے آئی ٹی سے قصور وار قرار دے دیا اسپیشل پروسیکیوٹر فرہاد علی شاہ نے عدالت کو بتایا کہ پولیس نے چیمین پی ٹی آئی کی تفتیش مکمل کر لی ہے چیمین پی ٹی آئی تفتیش میں قصور وار پائے گئے تفصیلات کے مطابق لہول کی انصدادیں دہشتگردی عدالت میں جنا ہاؤ سمیت پانچ مقدمات میں جلاو گھیراو اور توڑ پور کیس میں چیمین پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں پر سمات ہوئی عدالت نے چیمین پی ٹی آئی کی عبوری زمانتوں میں آج اگز تک توسی کر دی چیمین پی ٹی آئی کے خلاف تھانہ سرور روڈ گلبر شادمان سمیت دیگر پولیس اسٹیشنز میں مقدمات درج ہیں ڈیوٹی جج نے عبوری زمانتوں میں آج اگز تک توسی کر دی اور عدالت نے وکلا کو دلائل کے لیے آئندہ سمات پر طلب کر لیا یاد رہے تیرہ جولائی کو پاکستان تحریک انساء نو مائی کے پر تشدد واقعات سے متعلق چھ مقدمات میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے تھے جی آئی ٹی نے چیمین پی ٹی آئی سے نو مائی واقعات سے متعلق سوالات کیے اور انہیں کچھ ویڈیوز بھی دکھائی گئیں جبکہ آٹھ مارچ اور نو مائی کو زمان پارک سے آپریٹ روابط کے شواہد بھی دکھائے گئے ذرائع کے مطابق چیمین پی ٹی آئی جی آئی ٹی کے سوالات پر تسلی بخش جوابات نہ دے سکے تھے تاہم ان کے جوابات اور بیانے تفتیشی ریکارڈ کا حصہ بنا گئے گئے تھے دوسری جانب سپریم کورٹ نے کوئٹہ وکیل قتل کیس میں چیمین پی ٹی آئی کی تلبی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا جس میں عدالت نے چیمین تحریک انصاف کو چوبیس جولائی کو ساہے دس بجے پیش ہونے کی ہدایت کی حکم نامے میں کہا گیا کہ دوران سمات درخواست گزار کی عدم حاضری پر استفسار کیا گیا وکیل کے مطابق درخواست گزار عدالت کی تلبی پر آج ہی پیش ہو سکتے ہیں حکم نامے کے مطابق بلوچستان حکومت کی جانب سے جواب جمع کرانے کے لیے محلت کی استعداد منظور کی گئی ڈی جی رینجر سن میجر جنرل ازھر وکاس نے محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے جید علماء اور اکابرین سے کراچی میں ملاقات کی ہے مزید احوال اس سپورٹ میں محرم الحرام میں پنجاب کے تیرہ ازلا حساس قرار دے دیے گئے موبائل فون سروس بند رہے گی جبکہ ڈی جی رینجر سن میجر جنرل ازھر وکاس نے محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کے جید علماء اور اکابرین سے کراچی میں ملاقات کی ہے ترجمان رینجرز کے مطابق ڈی جی رینجر نے علماء کرام کو محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اقدامات سے آگاہ کیا رینجرز کے ترجمان نے بتایا کہ ڈی جی رینجرز نے علماء کرام کو سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات کی یقین دہانی کرائی ترجمان رینجرز نے بتایا ہے کہ گفتگو کے دوران ڈی جی رینجرز نے تمام علماء کرام اور اکابرین پر مذہبی ہم اہنگی اور عویداری قائم رکھنے پر زور دیا رینجرز کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اجلاس میں علماء کرام نے صوبائی حکومت کے قوانین اور ذابطہ اخلاق کی یقین دہانی کرائی دوسری جانے محرم الحرام میں پنجاب کی تیرہ ازلہ حساس قرار موبائل فون سروس بن رہے گی محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق تیرہ حساس ازلہ میں ضرورت پرنے پر فوج طلب کی جا سکتی ہے محکمہ داخلہ پنجاب نے آرمی کی تیہتر اور رینجرز کی اسی کمپنیوں کے لیے وفاق کو خطلق دیا ہے حساس ازلہ میں بنائے گئے ڈسٹرک کنٹرول رومز کو صوبہ انٹیلیجنس سینٹر سے منسلک کیا جائے گا لاہور راول پینڈی گجرہ والا گجرات جھنگ بھکر لیا ملتان ساہیوال چکوال راجنپور بہاول پور رحیم یار خان حساس ازلہ میں شامل ہیں حساس ازلہ میں نو اور دس محرم کو موبائل فون سربس بند رہے گی دوسری جانب کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک نفاظ فکر جافریا کے ڈپٹی ناظم الامور علامہ سقلین حیدر جمیل کا کہنا تھا وزیر علیہ سن کی جانب سے تحال محرم کے حوالے سے پالیسی کا اعلان نہ کرنا افسوسناک ہے حکومت سن محرم الحرام کے دوران جلوسوں اور مجالس ازلہ کو پول پرو سیکیورٹی کی فراہمی کو یقینی بنائیں جلوس ہائے ازلہ کی برامدگی کی سلسلے میں حکومت اکیس مئی پیچی آسی کے محایدی کی پاسداری کرے مجالس ازلہ کے مقامات اور جلوس کے راستوں پر روشنیوں سپائی کے معصر انتظامات کیے جائیں ازاداروں کے ممکنہ مسائل کے حل کے لیے ازاداری سیل کنٹرول روم قائم کیے جائیں جن کو تحریک نفاظ فقہ جعفیہ سے مربوط کیا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ جن علاقوں میں حالات کشیدہ ہیں وہاں پاک فوج اور رینجرز کو تائنات کیا جائے اور مرب بھر میں کل ادم تنظیموں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کی جائے ہم وزیر علیہ سن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور ازاداران کے مسائل سننے اور ان کے حل کے لیے وزیر علیہ ہاؤس ہوم ڈیپارٹمنٹ اور آئی جی آفیس پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے باعث جولائی سے پیٹرول پانس بند کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا تحفظہ دور ہونے تک پیٹرول کی فراہمی کو بند رکھا جائے گا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ملک بھر میں ایک بار پھر پیٹرول بہران کا خطرہ سر اٹھانے لگا پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں افرات زر کی شرعہ ریکارڈ سطح پر ہے بجلی دیگر یوٹیلیٹیز مزدوری کے باعث مالی لاغت دگنی بڑھ گئی ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسییشن نے باعث جولائی سے پیٹرول پانس بند کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا تحافظات دور ہونے تک پیٹرول کی فراہمی کو بند رکھا جائے گا عبدالسامی خان کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں باعث جولائی سے کام بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اس صورتحال میں ہماری آمدنی بلکل ختم ہو کر رہ گئی ہے اس مارجر میں کام کرنا ناممکن ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ تحافظات سے وزیر پیٹرولیم کو آگاہ کیا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا موجودہ حکومت نے منافع کی شرح دو اشاریہ چار سپر فیصد رکھی جو منصور نہیں ایرانی اور اسمگل شدہ پیٹرول سے سیل تیس فیصد گر گئی ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن نے بتایا کہ تحافظات دور ہونے تک پیٹرول کی فراہمی کو بند رکھا جائے گا ملک بھر میں بارہ ہزار سے زائد نیٹورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں چیرمن پیٹرولیم ڈیلرز نے کہا کہ ملک بھر میں بارہ ہزار سے زائد نیٹورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ بائیس ساری کو صبح چھے بجے سے پاکستان کے سب پیٹرول پم پند ہو جائے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجھر خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نیٹی زنفکار توبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان